موسیقی اسلام علیکم میں ہوں غریدہ فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آور چودری قادری اتحاد جتن میں ہے کہ کوئی رنگ جمالے لیکن رنگ جس کے پاس ہے وہ عمران صان پرلا نہیں پکڑا رہے رادہ کے ناجنے کے لیے نومن تیل نہیں ہے نواز شریف کو معلوم ہے کہ قادری چودری اتحاد کے دلوں میں تیل نہیں لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ پانچ سال کام کرنے دیا جائے مزیراعظم گھبرا رہے ہیں کس سے امریکہ نے جماعت و دابا اور اس کی چار زیلی تنظیموں کو دہشتگرد قرار دیکھ کر آساسے منچمت کر دی گئے لیکن یہ پابندی سرحد پار تک ہی محدود رہے گی لگتا تو ایسا ہی ہے ملک کے صوتحال عجیب سی ہو چلی ہے اور آج اس پہ کھل کے بات کریں گے لگی لپٹی رکھے بغیر سوال کریں گے کہ آخر ہو کیا رہا ہے ایک طرف دہشتگردی کے گرداب میں ہم دبے ہوئے ہیں دوسرے طرف نو چیڈنگ کے عذاب میں بھی ہم ہی فسے ہوئے ہیں مہنگائی اور بے حالی الگ سے وبال ہے وزیراعظم نواز شریف کہتے ہیں کہ انہیں کام کرنے دیا جائے تو یہ مسائل ختم تو کیا ملکی تقدیر بدل کے رکھتی جائے گی اب سوال یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب کو کام کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا انقلاب انقلاب لیکن کس چیز کا انقلاب بینیسیر بھٹو نے سیاسی یا تیموں کی ایک ٹرم نکالی تھی اور زرداری صاحب نے سیاسی اداکاروں کی اور سے دیکھا جائے تو آج کل کا انقلاب انہیں نون پولیٹیکل ایکٹرز کے دروازوں سے ہی برامد ہونے کے لیے بیعتاب ہے لندن میں چودری قادری اتحاد بنا گرانڈ الائنس کی راہ ہموار کرنے کے لیے وعدے ہوئے وعید ہوئی لیکن ابھی تک ناکامی کا سامنا ہے چودری برادران ہزار کوشش کے باوجود عوامی تحریک وحدت المسلمین اور سنی اتحاد کانسل سے آگے نہیں بڑھ پائے اور کل اسی پرگرام نیوز آور میں چودری شجاعت صاحب کے ارادے آپ سن چکے ہیں انہیں نے انکشاف کیا تھا کہ نواز حکومت اور فوج کے تعلقات سپاہی سے لے کے جرنیل تک کشیدہ ہو چکے ہیں گویا چودری برادران کے ذریعے جن خواہشات کی تکمیل کا ایجنڈا ہے ان صاحبان قوت کو ایک سرکش گھوڑے کی اشد ضرورت ہے لیکن کیا کیا جائے کہ امران خان پلہ نہیں پکڑا رہے حالانکہ نفروں تک کا حجم اور شدت اس طرف بھی اتنی ہی ہے جتنی کہ اس طرف تو اس سارے صورتحال میں سوال یہ ہے کہ کیا نواز حکومت اور نظام کیمیہ گروں کے ہاتھوں سے بچا رہے گا یا پھر دو ٹرکوں کے بعد مٹھائی تقسیم ہونے اور کھا لینے والی چوہدری شجاعت حسین کی بات پوری ہو کے رہے گی اسی پر آج ہم بات کریں گے تفسرہ لیں گے تجزیہ لیں گے میرے ساتھ ملک کی تین بڑی جماعتوں کے سرکردہ نمائندے موجود ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں اور ان کا تعریف آپ سے کروا دوں پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور ایم این اے میاں جاوید لطیف صاحب میرے ساتھ آج موجود ہوں گے پاکستان تعلق انصاف کے بھی مرکزی رہنما اور ایم این اے عارف علی صاحب وہ میرے ساتھ موجود ہوں گے اور پاکستان پیپلز پانچے کے بھی ایک بڑے مرکزی رہنما سینٹر سعید حنی صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے السلام علیکم آپ تینوں صاحبان والیکم سلام عارف علی صاحب پہلا سوال میرا آپ سے ہے یہ انقلاب کی ہوا نکالنے میں آپ کی جماعت کا کردار ہے کہاں گیا انقلاب ناکام نظر آرہا ہے دیکھیں انقلاب کی حوالے سے تو طاہر القادری صاحب اس لفظ کے اعتبار سے قوم کو فوکس کرنا چاہتے ہیں یہ تو وہ جواب دیں گے ہمارا تو ایک سمپل ایشو ہے کہ جمہوریت بغیر منصفانہ انتخابات کے نہیں چلتی جمہوریت کی شان یہی ہے جمہوریت کا سب سے بڑا پلر یہی ہے جمہوریت کا ڈسکرپچن یہی ہے کہ جو لوگ الیکٹ ہوتے ہیں وہ منصفانہ انداز سے ہوں ایک بات دوسری بات یہ کہ ہمارا جو ایشو ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ کنفرنٹیشن پر تک جا رہا ہے اور میں حکومت کو مشورہ دوں گا کہ اس کنفرنٹیشن سے نکلے یہ معاملہ یہ ہے کہ چار حلقوں کے اعتبار سے ہم نے بات رکھی عدلیہ کے سامنے بھی رکھی اور پارلیمنٹ کے سامنے بھی رکھی پارلیمنٹ میں عدلیہ کو ایک طرف رکھیں کیونکہ ایک سو بیس دن میں انہوں نے فیصلہ کرنا تھا یہ معاملہ ٹلتا چلا جا رہا ہے اس کو ایک طرف رکھیں پارلیمنٹ کے اندر ہم نے رکھی پارلیمنٹ کے اندر یہ ہوا کہ دس آپ دے دیں دس ہم دے دیں گے دس کانسٹیونسیز آپ بتا دیں دس ہم بتا دیں گے پھر بیس بتا دیں پھر بیس ہم بتا دیں گے آخیر میں انہوں نے کہا جی چار آپ دے دیں ہم کہتے ہیں عمران خان کی کانسٹیونسی جو ہے وہ اس حابات کی اور پروے سٹک کی میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ قاضی صاحب کے انقلاب میں شامل کیوں نہیں ہوئے کیا وجہ تھی پسے پردہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مومنٹ کیا ہے اگر آپ میرے مومنٹ کو ہی نہیں سمجھیں گی تو آپ پھر یہ سوال کر رہی ہے کہ قاضی صاحب کے انقلاب میں مسلم لیگ کیوں نہیں شامل ہے کیونکہ مسلم لیگ ایک چیز کا نام ہے جس نے غیر منصفانہ انتخابات کیے اور قاضی صاحب ان غیر منصفانہ انتخابات کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں تو میری پوزیشن ضروری نہیں ہے میری پوزیشن تو صرف یہ ہے کہ اگر آئندہ منصفانہ انتخابات ہونے ہیں آپ میری پوزیشن کو سمجھ لیں کنفیشن ضرور ہو جائے گا آپ کی اور قاضی صاحب کی نا صرف راہیں جدا ہیں بڑکہ منزل بھی جدا ہے یہ میں نے نہیں کہا اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے میری پوزیشن ایکسپیرین کر دیجئے اپنے آفی سارا کلیر ہو جائے گا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ منصفانہ انتخابات جب ہوں گے جب پتا تو چلے کہ کہاں اور کیسے گڑھ بڑھ ہوئی ہے تو چار کانسٹوینسیز اگر حکومت نہیں کھولے گی تو ہم پریشر بڑھاتے جائیں گے کیونکہ یہ پولیٹیکل ڈیسیشن ہے حکومت کا یہ جیڈیشن ڈیسیشن نہیں ہے یہ پولیٹیکل ڈیسیشن ہے اب قادری صاحب میری آپ نے بات نہیں سمجھی میں جو کام کرنے جا رہا ہوں قادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو ویلکم میں جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ منصفانہ انتخابات کے اعتبار سے ہے آئین کے دائرے کار میں رہتے ہوئے کرنا چاہتا ہوں میں اپنی پوزیشن ایکسپلین کر سکتا ہوں قادری صاحب اپنی کریں گے اور ان کی جماعت ان کی پوزیشن کرے گی مگر حکومت نے اس بات کا خوب احتمام کیا ہے کہ وہ اپنے پیر پر خود کلھاڑی مارے تو میرے ہی پوزیشن آپ کے سامنے ہے حکومت نے اس کام کا خوب احتمام کیا ہے کہ اپنے پاہوں پر کلھاڑی مارے تو ذرا بات کرتے ہیں میاں جابے لطیق صاحب سے میاں صاحب کیا آپ کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے کوئی مقمکہ ہو گیا قادری صاحب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم غریدہ جو آپ مقمکہ کی بات کرتے ہیں یہ تو پچھلی اسیمبلی میں بھی ہم پر یہ الزام لگتا رہا کہ ہم مقمکہ کی بات کر رہے ہیں یا مقمکہ سے آپوزیشن کر رہے ہیں لیکن میں یہ ضرور ارز کرتا جاؤں کہ تحر القادری صاحب جو ہیں وہ اسی نظام میں رہتے ہوئے دو دفعہ اپنی قسمت اضمائی کر چکے ہیں اور دو دفعہ انتخابات میں انیس سو نوے میں انہوں نے حصہ لیا اور دوزار دو میں انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا اسی نظام میں اور دو دفعہ میں انہوں نے ایک سیٹ ملی اور اب وہ مایوس ہیں کہ اس نظام میں رہتے ہوئے یا انتخابی نظام میں ان کو کامیابی نہیں مل سکتی یہ تو ہے ان کی بات اب ایک ہے میرے بھائی علوی صاحب کی جو جماعت ہے انہوں نے تبدیلی کا نعرہ دیا انہوں نے انقلاب کا نعرہ انہوں نے بھی دیا اب یہ انتخابی نعرہ بن کے رہ گیا کیونکہ دوزار تیرہ کے جو انتخابات تھے انہیں نے خیبر پختونخواہ میں جو ان کی حکومت آئی ایک سال ان کو بھی ہو گیا ہے ایک سال میں جو ان کی پرفارمنس ہے جو ان کی کارکردگی ہے بھئی ہم تو چلیں گناہگار لوگ تھے پیپس پارٹی والے بھی گناہگار ہیں ہم بھی گناہگار ہیں مگر یہ کیونکہ فرشتوں کی جماعت تھی ان کو چاہیے تھا کہ بہتر پرفارمنس کرتے جو انہوں نے وعدے لوگوں سے کیے تھے لیکن وہ ایک نعرہ بن کے رہ گیا میرا سوال قادری صاحب سے متعلق تھا آپ تحریک انتخاب سے طرف چلت پائیں میں نے کہا قادری صاحب سے کوئی ڈیل ہو گئی ہے غریدہ میں وہی تو بات کرنے چاہ رہا ہوں اگر بات کرنے دیں میں یہ کہتا ہوں کہ قادری صاحب کی جو بات ہے قادری صاحب اس نظام کو ہی نہیں مانتے اور جو علوی صاحب کی جماعت ہے وہ بات کر رہے ہیں چار حلقوں کے ہمیں وہاں شکایات ہیں ٹربیونل فیصلہ کرے گا نہ کسی پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے نہ کسی حکومت کے پاس یہ اختیار ہے ہاں یہ جو بات آپ کرتی ہیں ڈیل کی مسئلہ ان کا یہ ہے کہ چودری برادران جو ہیں یا شیخ رشید صاحب جو ہیں یا ایک آدھ اور کوئی نام لے لیں سنگل وہ ان کی سیٹ ہے اسمبلی میں ہاں علوی صاحب کی جماعت کی ایک تعداد ہے معقول تعداد ہے مگر یہ دونوں ایک دوسرے کی قیادت میں کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہاں ان میں ایک مماسلت ضرور ہے جو لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ غیر جمہوری قوتیں جو ہیں وہ متحرک ہو چکی ہیں اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج تک تو ایسا کوئی نشان نظر نہیں آیا ہے آج تک تو کوئی ایسا ثبوت نظر نہیں آیا ہے ہاں یہ ضرور البتہ لوگوں کو تاثر دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ غیر جمہوری قوتیں ان کے ساتھ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی میں یہی کہوں گا کہ جو جمہوری نظام پر یقین رکھتے ہیں جو اس سسٹم کو مانتے ہیں جو اسمبلی کا حصہ ہے ان کو اس سسٹم کو چلتا نہیں کرنا چاہیے ہاں اپنا بہتر پرفارم کریں پیپلز پارٹی سن میں کرے خبر پختونہا میں پی ٹی آئی کرے پنجاب میں ہماری ہے پلوچستان میں کسی اور جماعت کی ہے یہ سارے اس سیاہی نکلیں اسے پر بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی سے سعیدھانی صاحب میاں صاحب نے تو جواب نہیں دیا گھما پھرا کے بات کہیں اور لے گئے آپ کو لگتا ہے کہ قادر صاحب جس طرح آج نیوز کانفرنس چھوڑ کے گئے چودری برادران کے درمیان میں سے تو کوئی ڈیل ہو گئی ہے لون لیگ کی اور قادری کی اور اب آپ کو کوئی خطرہ لگتا ہے حکومت کے لئے غریدہ یہ جو سوال آپ کر رہی ہیں اتنا مشکل ہے نہیں اور اب اگر غور کریں قادری صاحب کی سیاست پر ان کے دعوے پر تو آپ کے سامنے جواب خود و خود آ جائے گا جب ہمارے حکومت کے وقت یہ آئے تھے تو حالانکہ پنجاب گورنمنٹ نے پوری سپورٹ کے ساتھ اور پورے جاؤ جرال کے ساتھ ان کو روانہ کیا تھا اسلامباد کی طرف تو جب یہ اسلامباد آیا تو آپ کو یاد ہوگا وہ کہتے تھے تقریر کرتے ہوئے کہ دو گھنٹے کا الٹی میٹم دیتا ہوں یہ کر دو پھر وہ دو گھنٹے بھی گزر جاتے تھے دو دن گزر جاتے تھے کچھ نہیں ہوتا پھر نئے ایک الٹی میٹم آتا تھا اور فائنلی کیا ہوا کہ کچھ دن کے کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ فیس سیونگ کر کے وہاں سے جو ہے چلتے بنے واپس گئے پھر اس کے بعد کینڈا چلے گئے اچھا اس مرتبہ بھی جب وہ آ رہے تھے جو وہ دعوے کر رہے تھے وہ ناقابل عمل ہیں اور وہ ممکن نہیں ہے کہ اس پر کسی طرح سے عمل درامت کر سکیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ کیوں لوگ اس کو اتنا انہوں نے ایک ہائپ کریٹ کی اور لوگ ان کے پیچھے لگ گئے اور میڈیا نے بھی ان کو اتنی سپیس دے دی اس وقت بھی جو وہ دعوے کر رہے تھے جہاز میں بیٹھ کے جی کور کمانڈر آ جائے اور پتہ نہیں کوئی اور لوگ آ جائیں اور مجھے لے کر جائیں اور اس کے بعد میں جاؤں گا مجھے پہلے بات کریں پھر فائنلی کیا ہوا وہ کور کمانڈر چودری سرنر صاحب تشریف لے کر آئے وہ ان کو لے کر چلے گے اور پھر اس کے بعد انہوں نے جا کے اپنے گھر پہ بیٹھ کے وہ پناہ لے لی اب بھی یہی ہوگا کہ گورنر صاحب کے ثرو وہ باتچیت کریں گے اور آخر میں جب ان کو سمجھ میں آئے گی کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں سکتا یہی ہوگا میرا میرا بلکل میرا یہ خیال ہے کہ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں اور انہوں نے بھی فائے کے ثرو کو ان کے خلاف کاروائیوں کا آغاز کر دیا ہے جو شاید پی ایم ایلین کا ایک وطیرہ سا بن گیا ہے کہ جی وہ جو ہے وہ آم ٹوشٹنگ کریں لوگوں کی اور اس کے بعد ان کو مجبور کریں کہ وہ ان کی مرضی کے مطابق چلیں بہت حالی ان کا اپنے طریقے کار ہے ایف آئی اے کو انہوں نے استعمال کیا ہے کوئی کاروائیاں یہ کریں گے اور سرور صاحب بیچ میں ہیں اور پھر اس کے بعد کوئی مسئلہ ہو جائے گا یہ کینیڈا پھر چلے جائیں گے اچھا آپ کو کوئی خطرہ لگتا ہے اب نون لیک کے لیے ہاں نون لیک کے لیے خطرہ ان کو اپنے آپ سے بہت زیادہ ہے باقی تو جو لوگ ہیں اتنے خطرے کے باعث نہیں ہیں لیکن خود یہ جو کچھ کر رہے ہیں آگے تھے وہ سارے ان کے اپنے پیدا کی ہوئے تھے چاہے وہ جنرل مشرف کا مسئلہ ہو چاہے وہ طالبان سے ڈائلاک کا مسئلہ ہو چاہے وہ یہ جو جیو کا ایک اشیو چلا وہ ہو چاہے وہ تائر القادری کا اشیو ہو تائر القادری کچھ نہیں تھا آپریشن کے بعد سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ غلط کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے انہوں نے وہ بیریئر ہٹانے کے چکر میں ان کے بارے آدمی مار دی ہے اب وہ جو آدمی جس کے پیچھے کوئی نہیں تھا ہر آدمی اس کی حمدر دی میں اس کے پیچھے کھڑا گیا کہ جنہوں نے زیادتی کر دی تو پی ایم ایل این کے لیے خطرہ ہے لیکن کسی اور سے نہیں ان کو اپنے آپ سے خطرہ ہے ان کو اپنے آپ سے خطرہ ہے کل پی ٹی آئی کے جلسہ بھی ہے اس سے کوئی خطرہ ہے سعید غنی صاحب نہیں نہیں جلسوں جلوسوں سے دیکھیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا جب پولٹیکل گرمنٹ ہوتی ہے تو سیاسی جماعتوں کو سیاسی حکومتوں کو ایسے چیلنجز سامنے آ جاتے ہیں ایسے چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے جلسے جلوس سے کوئی خطرہ نہیں ہے نہیں جلسے جلوس سے کوئی حکومت نہیں جاتی لیکن اگر یہ اپنے حواس میں رہنا اگر یہ اپنے اوپر تاری کر لیں گے جلسوں کو جلوسوں کو ریلیوں کو دھرنوں کو تو پھر تو خود اپنے لئے اگر کوئی گھڑا کھو دے گا تو کیا کر سکتے ہیں یہ نون لیگ والوں سے پوچھیں گے کہ انہوں نے اپنے اوپر تاری کیوں کر لیا ہے آریف الوی صاحب کل دھماکہ خیز اعلان انکشاف ہونے جا رہا ہے بھاولپور کے جلسے میں دیکھیں میں نے آپ سے یہ کہا کہ ہمارے معاملات کے اعتبار سے ہم نے صرف یہ بات رکھی ہے جعوید لطیف صاحب نے تو کے پی کے کی پرفارمنس اور سنٹرل گورنمنٹ کی پرفارمنس کے اوپر مجھے شہد دیئے کہ میں بھی سنٹرل گورنمنٹ کی پونہار پرفارمنس کا ذکر کر دوں لہٰذا اس وقت نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آپ کا موضوع تھوڑا سا مختلف ہے ورنہ میں بجٹ کے حوالے سے غربت کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں کہہ سکتا ہوں مگر یہ آج آپ کا موضوع نہیں ہے بھاولپور کے جلسے کے اندر ہم اس پیرامیٹر سے جانی رہے آگے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ریزائن کرے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چار حلقوں کو کھولا جائے پولٹیکل دیسیشن کی بات کر رہا ہوں یہ عدلیہ کے طلب ٹال رہے ہیں اس بات کو یہ اب پولٹیکل دیسیشن ہے کہ یہ عوام کے اندر ہم یہ پریشر اس حکومت پر ڈالنا چاہتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی گربڑ نہیں ہے تو کھولو خود والنٹیرلی آگے بڑھو اور یہ اسیمبلی میں بڑھے ہیں بڑھے ہیں پھر گھبرا گئے پھر بڑھے ہیں پھر گھبرا گئے تین مرتبہ انہوں نے اسیمبلی کے اندر یہ کام کہا خود کہا اب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ تو عدلیہ کا کام ہے تو پھر اسیمبلی میں کیوں کہا تھا تو لہٰذا میں تو صرف پولٹیکل پریشر کی بات کر رہا ہوں کہ یہ پولٹیکل پریشر قومی جماعتوں کا نہیں آپ کا پولٹیکل پریشر کوئی خطرہ بنے گا حکومت کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ اپنے پیر پر خود کلہاری مار رہے ہیں ان کو اپنی اکثریت خطرہ ہے ان کو دو تہائی اکثریت خطرہ بنی تھی آپ بھی یہی کہتے ہیں سعید خانی صاحب یہی کہتے ہیں کہ نونی خود اپنے کی خطرہ ہے کیونکہ دیکھو نا ہر معاملے کو انہوں نے خراب کیا ہے یعنی بجائے اس کے کہ ان کی ڈیسیشن میکنگ بہتر ہوتی میں تو سیکڑوں آپ کو ڈیسیشنز بتا سکتا ہوں کے ساری ڈیسیشن میکنگ انہوں نے خراب کیے اس وقت ان کے پاس بہت بڑا حق یہ تھا کہ یہ بجٹ دینے والے تھے تو اپل ٹیر کو ٹیکس کرتے اور نیچے ریلیو دیتے یہ نہیں دے پائے کیونکہ یہ اسی شیل کے اندر ہے میاں صاحب سے لیتے ہیں آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی والے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نون لگ اپنے پاہ بے خود کلہاری مار دے لیکن ایک سوال کا جواب دے دیں میاں صاحب نے انمیٹیشن دی آج عمران خان صاحب کو لیکن انہوں نے کہا کہ میرے لیے جلسہ ایمپورٹن ہے آئی ڈی پیس کے لیے میں جاتا رہتا ہوں ہاں گئے ہیں آپ کے لیے سیاست ایمپورٹن ہے دیکھئے بھاولپور کے جلسے کے اعتبار سے بھی ان کی مصروفیات ہیں اور وہ آئی ڈی پیس کا دورہ کر چکے ہیں اور آئی ڈی پیس کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ بہت خطرناک سیچویوشن دیکھو اس کو پہچان لو یہ نون پارٹیسان بات کر رہا ہوں میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو آئی ڈی پیس گرمی کے اندر چل کر آئیں کرفیو کے بیچ میں سے چل کر آئیں وہ پانچ لاکھ تک حکومت کے فگرزے کہ پانچ لاکھ تک پہنچ گئیں اور حکومت ایکسپیٹ کرتی ہے کہ چھے ہو جائیں گے ہم کہتے ہیں ساتھ ہو جائیں گے مگر جو یہ اچھا نہیں ہوتا آئی فرنس صاحب کے سیمبولیکلی آپ وزیراعظم کے ساتھ عمران خان صاحب اور آرمی چیپ کے ساتھ ایک یونائٹیڈ سیمبل دیتے آئی ڈی پیس کے پاس جا کے دیکھیں یونیٹی کا سیمبل تو آئی ڈی پیس کے حوالے سے تو ہم تو دے آئے ہیں اب تو یہ میاں صاحب کا فرض ہے کہ جا کر دیں یونیٹی کا سیمبل جو ہے کام بے اقوفی کے کرتے رہے ہم سارے اور یونیٹی کا سیمبل دیں یہ کیسے ہو سکتا ہے آئی ڈی پیس کے حوالے سے جو تیاری کرنی تھی وہ نہیں کی آئی ڈی پیس کے حوالے سے میں انسس کر رہا ہوں کہ جلدی فنڈ ریلیز کریں نون پارٹیسان بات کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ریزنٹمنٹ سن لیں میری ایک بات سن لیں میری ایک بات سن لیں دیکھیں بات مکمل نہیں ہوگی میری ایک بات سن لیجئے بات مکمل نہیں ہوگی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ریزنٹمنٹ ہے آئی ڈی پیس کا وہ حالات کے خلاف ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑا بہترین موقع ہے کہ سنٹرل گورنمنٹ اور سب لوگ مل کر اس ریزنٹمنٹ کو پاکستان کے خلاف ریزنٹمنٹ نہیں بندے دیں بہت اہم بات کر رہا ہے عارف علی صاحب ایک بریک کا وقت ہوا آپ نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو الزامات لگائے ہیں نون لیگ کی گورنمنٹ پہ اس کا جواب لیں گے میاں جاوید لطیف سے اور پوچھیں گے کہ نون لیگ بے وقوفے کے کام کرتی ہیں لیکن پھر سیاسی پارٹیوں کو مشاورت کی دعوت کیوں دیتی ہے جواب لیں گے بریک کے بعد نیوز آور کے ساتھ نواز شریف کو معلوم ہے کہ قادری چودری اتحاد کے دلوں میں تیل نہیں لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ پانچ سال کام کرنے دیا جائے مزیراعظم گھبرا رہے ہیں کس سے میاں جاوید لطیف صاحب آپ سے میں سوال کروں گی ایک طرف تو آپ نے ایف آئی اے کو انقلاب کی پیچھے لگا دیا ہے پھر آپ کے وزیراعظم صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں کام کرنے دیا جائے تو کون آپ کو کام نہیں کرنے دی رہا کس کا ڈر ہے آپ گریدہ پہلے تو میں ارز کر دوں کہ میرے دونوں بھائیوں نے آپ نے جو سوال اٹھایا تھی اس سوالے سے میں دو منٹ دوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جلسے جلوسوں دھرنوں کا یا مارچ یا ڈنڈا مارچ کا فائدہ کس کو ہوگا ایک فائدہ اس کو ہوگا جو کراچی میں اپریشن کی محالفت کر رہے ہیں ایک فائدہ دوسرے فریق اس کو ہوگا جو وزیرستان اپریشن کی محالفت کر رہے ہیں اور مجھے آئی ڈی پیس کا ذکر کرنے کی اس لیے ضرورت پیش آ رہی ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ عمرانہ صاحب کہہ رہے ہیں ابھی وزیراعظم صاحب نے ان سے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ خیبر پختونخواہ میں آپ کی جماعت کی حکومت ہے آئیں مل کر آئی ڈی پیس کے جو مسائل ہیں ان کی حال کی بات کریں اگر ڈیڑھ عرب روپیہ وفاقی حکومت نے سینٹیس ہزار خاندان جو وہاں آگئے ہیں ان کے لیے اگر دیا ہے تو اگر ان جلسوں پر جو خرچ ہو رہا ہے اس کا آدھا بھی دے دیا جائے تو میرے حال کافی یہ قومی ایک جذبے سے ایک قومی خدمت ہوگی نہیں وہ عمران خان صاحب گئے ہیں نا بہت دفعہ گئے ہیں آئی ڈی پیس کے پاس اور وہ کہتے ہیں میں دوبارہ بھی جاؤں گا اگر صبح جہتی کا مزارہ کرتے ہوئے کٹھے بھی چلے جائیں تو کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کام بے وکوفی کے کرتے ہیں آریف علی صاحب نے یہی تو کہا اب آجائیں جو ہم بے وکوفی کے کام کر رہے ہیں وہ میں ارز کر دیتا ہوں ایک سال میں ہم جو بے وکوفی کے ہم نے کام کیے ہیں پاکستان جس طرح سفارتی تنہائی کا شکار تھا پاکستان میں جو حکومت بنی اس نے بہتر کار کر دے گی اسے اپنی داخلہ خارجہ پالیسی کو بہتر کرتے ہوئے آج پاکستان کے اندر چین برطانیہ عرب ممالک دوسرے ممالک بھی جس طرح پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنے کے لئے امادہ ہیں یہ ہماری بیوکوفیوں کا ہی نتیجہ ہے ہماری بیوکوفیوں کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر پہلے مذاکرات سے دہشتگردی کو ختم کرنے کی کوشش کی جب اس میں ناکام ہوئے تو آپریشن کی بات کر رہے ہیں ہماری بیوکوفیوں کا یہ بھی نتیجہ ہے کہ ہم پاکستان جو اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا ہم نے پچیس ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے کے انیس منصوبوں پر کام شروع کیا یہ ہماری بیوکوفیوں کا ہی نتیجہ ہے ہماری بیوکوفیوں کا نتیجہ یہ بھی ہے جو پی ٹی آئی کی بات کی جاری ہے طحیق انصاف بات کرتی ہے چار حلقوں کی تو میری ان کی خدمت میں یہ بھی گزارش ہے کہ ہم نے بات کی تھی مگر آپ کسی ادارے پر اعتماد تو کریں نہ آپ عدلیہ پر اعتماد ہاں نہیں تو آپ چار حلقے کھول دیں نا نیا صاحب آپ چار حلقے کھول دیں اگر غریدہ میرے بس میں ہے میرے اختیار میں ہے تو صبح ہی کھول دیتے ہیں بھئی اس کا کوئی طریقہ کار ہے کوئی یہ تو نہیں ہے کہ صبح کوئی کسی کو نہ مانے تو اس کا حلقہ کھول دیں اس طرح تو حکومت کے اگر بس میں ہو تو وہ اپوزیشن کا تمام حلقوں کو کھول دیں یہ کیا طریقہ ہے مطلب اس کا کھول دیں لوجک سے بات کریں یہ اس طرح نہ بات کریں اور دوسری ایک اور بات کمیشن کی بات کرتے ہیں کمیشن کی بات کرتے ہیں سب پہلے بات کریں میں ان کا جواب دے دیتا ہوں دینی میں تو صرف یہ بات کہہ رہا تھا کہ کھول دیں میں یہ تو کہہ رہا ہوں آپ نے کہا تھا کہ کھولیں گے ہم چار میں نے تو کہا تھا آپ کہہ رہے ہیں طریقہ کار تو تیئے ہوا تھا اسیمبلی کے اندر کہ آپ لکھ کر دے دیں چار حلقے عمران خان کا پرویز خٹک کا ہم لکھ کر لے آئے دوسرے دن آپ نے کہا تھا اب آپ اپنی باتوں سے پھر گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں اور کوئی بات نہیں کہہ رہا یہ تو وہ کہنا نہیں تھا جب کہا ہے تو کرو عارف علوی صاحب میرے لیے بڑے محترم ہیں میں ان کی بڑی اعترام کرتا ہوں عزت کرتا ہوں پرانے ایک سیاسی کارکن ہیں اور فاؤنڈر ہیں پی ٹی آئی کے میں جو بھی ان سے ہو رہا ہے وہ الگ بات ہے مگر میں یہ ایک زارش ضرور کروں گا کہ اپنے اگر چار حلقوں کا جو میں نے ذکر کیا ہے یا جو خود کر رہے ہیں چار حلقوں کا یہ نام لے لیں عمران خان صاحب اور باقی تین جو حلقوں کی نشاندی کی اسی طرح چار حلقے جو چاہیں یہ بھی نام لے لیں ان چار حلقوں کا لکھ کے دے رہے ہیں الیکشن ٹربینل کو اسیمبلی میں بات کرنے سے کام نہیں بنے گا الیکشن ٹربینل میں جا کر یہ بات کریں کہ ہم دونوں فریق یہ چاروں حلقے کھول لیں یہ تیار ہیں پھر تو بات بن سکتی ہے اس پر ذرا سعید غنی صاحب بلکل صحیح بات کر رہے ہیں یہ بلکل صحیح غریدہ بلکل صحیح بات کر رہے ہیں میں صرف یہ آیٹ کر دوں یہ بلکل صحیح بات کر رہے ہیں اسی لیے ہم اپنے چار حلقوں جو آپ نے پن پوائنٹ کیے تھے اس کا لکھ کر لائے اور آپ سے یہ گزارش کر رہے تھے کہ آپ جو چار حلقے ہم کہہ رہے ہیں اس کا لکھ کر لے کر چلے الیکشن کمیشن کو لیں گے پھر آپ پیچھے ہٹ گئے پھر آپ پیچھے ہٹ گئے ایک گریدہ ایک میری ہے میں ایک میرے محترم ہے ایک میں اور گزارش کروں گا اب اس سے بھی ایک انہوں نے اور بات کی تھی کہ آئندہ انتخابات جو ہیں اگر صاحب شفاف نہ ہوں گے تو جمہوریت کو اس سے خطر ہے میری ان کی خدمت میں گزارش ہے گریدہ اچھا مجھے سعید خانی صاحب کو یہاں ان کرنے کی ہے ایک سیکنڈ مجھے دے دیں میری گزارش ہے کہ دو ہزار دو کی اسیمبلی میں الوی صاحب کے جو لیڈر ہیں وہ ممبر تھے اس وقت بھی انہوں نے اصلاحات انتخابی اصلاحات کی بات نہ کی مگر آج ہم کہہ رہے ہیں کہ آئیں اصلاحات کے حوالے سے ایک کمیٹی بنا رہے ہیں آپ دعوت دے رہے ہیں اسیمبلی بھی میں بنا رہے ہیں اس میں اپنے ناموں کا اعلان کریں ملک کے چار حلقے کھولنا امپورٹنٹ ہے یہ چار بڑے مسائل حل کرنا امپورٹنٹ ہے دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ میں پی ٹی آئی کا جو موقف ہے اس کی تو حمایت کرتا ہوں لیکن جو ان کا طریقہ کار ہے وہ درست نہیں ہے ابھی یہ کہہ رہے تھے جی ہم عدالت گئے ہم نے حکومت کو کہا ہم نے پارلیمنٹ میں کہا ہم نے ارجکہ کہا مجھے ایک بات بتائیے کہ جب یوسف عزا گلانی صاحب ڈس کالیفائی ہو گئے اور ہم نے کہا یہ فیصلہ غلط ہے تو پی ٹی آئی کی دوست کہتے تھے نہیں جناب سپریم کورٹ نے کہہ دیا وہ تو جائیں وہ چلے گئے بہرحالہ امپلیمنٹیشن اس کے پر ہو گئی اب آپ اگر الیکشن کے ٹریبینلز میں گئے ہوئے ہیں انہوں نے فیصلہ نہیں کیا میں کہتا ہوں زیادتی کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں شاید آپ کے ساتھ وہ ظلم کر رہے ہیں میں یہ بچہ کہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ نون لی کے کہنے پر کر رہے ہیں میں یہ بھی مان لیتا ہوں پھر آپ ہائی کورٹ بھی گئے آپ سپریم کورٹ بھی گئے میں میری میری بات مکمل کرنا ہے پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں یہ سپریم کورٹ بھی گئے سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جناب آپ جو ہے ٹریبینل میں جائیں انہوں نے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے غلط کیا ظلم کیا زیادتی کی ساری وعدہ بھی مان لیتا ہوں تو کیا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ شڑکوں پر دھرنے دیں احتجاجی جلوس نکالیں اس لیے کہ سعید ذوکار علی بھٹو کا ریفرنس پڑھا ہے سپریم کورٹ میں نہیں سن رہے ہیں ہم کیا کریں ہم دھرنے نکالیں احتجاج کریں کہ جناب ہمارا کیس سنو ہماری مرجی کا فیصلہ دو یہ روایت غلط ہے یہ جو طریقے کا اختیار کر رہے ہیں اپنی مرجی کا فیصلہ لینے کے لیے عدالتوں پر دباؤ ڈال رہے ہیں وہ غلط ہے اور کل غریدہ ہو سکتا ہے کہ عدالتیں وہ فیصلے کر دیں جو پی ٹی اے ہی چاہتی ہے لیکن پھر میں یہ سمجھوں گا کہ عدالتوں نے ان کے دباؤ میں وہ فیصلے کی ہیں میریٹ پر نہیں کی ہیں کیونکہ اگر میریٹ پر کرنے ہوتے پہلے کر لیتے پھر آپ لوگوں کو راستہ دکھائیں گے آپ لوگوں کو راستہ دکھائیں گے کہ اگر عدالتیں نہیں مانتی ہیں جی اچھا سیدھلی صاحب میں آپ سے ذرا آج کل کا انقلاب بھی سمجھنا چاہ رہی ہوں جو سیاسی انقلاب کی حقیقی جمبوری انقلاب کی باتیں کی جا رہی تھی آپ لوگ پیوز پارٹی چودری برادران کو بڑی اچھی طرح سمجھتی ہے تو آپ کو لگتا ہے ان کا یہ انقلاب کا آئیڈیا آج فلوپ ہو گیا عمران خان کے نا شامل ہونے سے دیکھیں انقلاب مجھے نہیں پتا وہ انقلاب کی کس طرح اس کو ڈیفائن کرتے ہیں ان کے ذہن میں کیا ہے کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں خون خرابہ ہو کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر افراد تفریح ہو تو پھر تو ٹھیک ہے پھر وہ کرتے رہیں لیکن جس قسم کی وہ آئین کی کتاب ہاتھ میں اٹھا کے کہتے ہیں جی اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہو رہا قادری صاحب حرد اپنے پریس کانفرنز ہر تقریر میں یہ کہتے ہیں اگر آئین کے اوپر عمل درامت نہیں ہو رہا تو آئین کے اوپر عمل درامت کرانے کے بھی کچھ طریقے کار موجود ہیں آپ اگر وہ ایک طرف رکھیں گے دیکھیں اس میں نہ پہلے کوئی ہوا تھی میں تو کہہوں نا پی ایم ایم نے ہوا بڑھ دی تھی ہمارے وقت میں بھی جب آئے تھے بیٹھے رہے کیا ہوا تھا مجھے بتائیں نا کوئی کوئی قیامت آگئی تھی کہ کوئی ہم نے لاتھی چارج کیا تھا ان کے اوپر کوئی ہم نے گریستاریاں کی تھی وہ سکون سے اٹھ کر چلے گئے تھے کہ اگر حکومت نے اپنے فیصلے درست طریقے سے نہیں کیے پولٹیکل ایشیوز کو پولٹیکل ہینڈل نہیں کیا اگر انہوں نے پارلیمنٹ کے اوپر اعتماد نہیں کیا نواز شریف صاحب نے اپنے الیکٹرک لوگوں کے اوپر اعتماد نہیں کیا اگر وہ بند کمروں میں بیٹھ کر دو چار لوگوں کے ساتھ مشاورت کریں اور غلط فیصلے کریں گے تو یہ مسائل ان کے لیے پیدا ہوتے رہیں گے اور یہ مسائل ان کے لیے نہیں ملک کے لیے ہوں گے میں بار بار دور آ رہا ہوں کہ پی ایم ایلین کی قیادت کو ہو سکے ناکر لینے چاہیے نہیں ان سے تو مجھے کوئی امید نہیں ہے لیکن اگر آپ غلط فیصلے کرتے رہیں گے آپ ان کو جو ہے نا فیول فرام کرتے رہیں گے کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کریں تو پھر ظاہر ہے جو جو اس حکومت کو لپیٹنا چاہتے ہیں یا پارلیمنٹ کو لپیٹنا چاہتے ہیں یا جمہوریت کو لپیٹنا چاہتے ہیں اگر ان کے ہاتھوں میں آپ خود چھوڑی ہیں اور میزے تیز کر کے دھو گے تو پھر وہ کریں گے مسئلہ یہ ہے کہ اگر مخالف قوتیں اس ملک میں ہمیشہ سے رہی اور آج بھی ہیں وہ اگر کوششیں کر رہی ہیں کابشیں کر رہی ہیں لیکن آپ ان کی کابشوں کو سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے اس طرح سے اقدامات نہیں کر رہے جو کو کرنے چاہیے آپ دوسری جماعتوں کو چھوڑیں آپ تو اپنی جماعت کو ساتھ دیکھنے چل رہے ہیں میں ہمیشہ سے کہتا ہیا کہ جو دہشت گربی کا مسئلہ ہے اس پر پوری قوم کو ایک پیش پر ہونا چاہیے آپ کی کیابنٹ ایک پیش پر نہیں تھی آپ کی جماعت تو دور کی بات ہے اور وہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں پرویز رشید کچھ کہتا ہے جیو کے مسئلے پر خوجہ عاصف کچھ کہتا ہے چودری نصار کچھ کہتا ہے تی ٹی پی کے مسئلے پر اس پر خوجہ عاصف کچھ کہتا ہے آپ لوگ اپنے درمیان لگر کنسیس ڈیولپ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ دیگر جماعتیں اور پارلیمنٹ اور پورے ملک کے درمیان کیسے کر سکیں گے تو پہلا قدم آپ کو اپنی جماعت کے اندر کنسیس ڈیولپ کرنا پڑھیں گا میاں صاحب آپ کو میری آواز آجتے ہیں میں ایک جملہ اور کہتا ہوں ابھی دون نے کچھ اپنی اچھے اچھے کام دلوائے تھے کہ ہم نے یہ اچھا کام کر دیا غریضہ اچھے کام کرنے کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی آپ جتنے اچھے کام کرتے جائیں بہت اچھی بات ہے لیکن غلط کام کرنے کی گنجاشی نہیں ہوتی اگر ایک غلطی کریں گے میاں صاحب تک میری آواز نہیں جاری میاں صاحب تک میری آواز نہیں جاری آپ کو میری آواز آ رہی ہے میاں صاحب نہیں جاری ان کا جواب بھی ہم لیں گے عارف علی صاحب آپ کے پاس میں آؤں گے آپ نے شروع میں کہا کہ قادری صاحب کے پاس ہم تو نہیں جائیں گے کیونکہ آپ کا مقصد ان کا مقصد مختلف ہے لیکن آپ قادری صاحب کو اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دیں گے کبھی دیکھیں ہم ایک پولٹیکل مومنٹ کر رہے ہیں میں سعید غنی صاحب کی تقریباً تمام باتوں سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ حکومت اپنے صاحب بہت سارے کام کر رہی ہے اس کی وضاحت آپ پسلے چھ مہینے کے اخبار دیکھ لیے تو آپ کو نظر آ جائے گا باری باری میں ان چیزوں پر نہیں جانا چاہتا مگر میں ایک بات سے اختلاف کرتا ہوں سعید غنی صاحب نے کہا کہ جی آپ جوڈیشری کے پاس جائیں جوڈیشری غلط فیصلہ کرے گی تو پارلیمنٹ ہے اچھا میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لاہور کا واقعہ پیش آیا اور مثال دینا چاہتا ہوں جو لاہور کا واقعہ پیش آیا اس کو انہوں نے ٹریبیونل میں بھیجا مگر ساتھ ساتھ رانہ سناؤلہ صاحب سے استیفہ لیا اچھا رانہ سناؤلہ صاحب سے استیفہ لینا was not a judicial decision was not dependent کہ جی ٹریبیونل فیصلہ کرے گا بلکہ رانہ سناؤلہ صاحب کا استیفہ was a political decision میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چار حلقوں کی بات انہوں نے پارلیمنٹ میں بھی کہی میں یہ کہہ رہا ہوں اس پر political decision لو معاملات خراب ہوتے چلے جائیں گے اچھا ان چار حلقوں کی تحریک میں قادری صاحب اگر ہمارے موقف کی حمایت کرتے ہیں تو کیوں نہیں کریں گے بھئی یعنی میری ان سے کوئی انبن ہے کوئی بات ہے میں تو سمجھتا ہوں جو ان کے ساتھ ظلم ہوا لاہور کے اندر اس کا بھی معاملہ یہ ہے کہ چیف منیشن صاحب کو ریزائن کرنا چاہیے رانہ سلام اللہ صاحب نے کل دیا میاں صاحب چند سیکنڈ ہیں آپ جواب دے دیجئے پھر مجھے بریک لینی ہے میاں صاحب چند سیکنڈ ہیں جواب دے دیجئے مجھے بریک پہ جانا ہے پھر آپ دے دیجئے کیونکہ دسکشن ہماری یہاں پر وائنڈ اپ ہوگی مجھے اس کا تفصیل سے جواب دینا ہے کہ یہ سازہ شور ہے چار حلقوں کی بات نہیں ہے یہ سنتیس سال پہلے جو تاریخ تھی وہ دوبارہ دورائی جا رہی ہے ظلفکار علی بھٹو کے خلاف بھی جب داندلی کا شور کر کے تحریک شروع کی گئی تھی تو اس کا نام دیا گیا تھا نظام مصطفیٰ کے نفاظ کی ہم بات کر رہے ہیں آج بھی جو تحریک چل رہی ہے یہ داندلی سے شروع ہونے والی تحریک جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ قادری صاحب شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ معاملہ کچھ اور ہے یہ تاثر کچھ اور دینے کی کوشش کرتے ہیں معاملہ کچھ اور ہے یعنی کہ پتا چل گیا کہ نون لی کو خطرہ کہاں سے ہے معاملہ کچھ اور ہے داندلی کی تحریک ریاست کو خطرہ ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں پر سیاست کو بھی بچانا ہے ریاست کو بھی بچانا ہے بہت شکریہ آپ کا میاں جعوید لطیف صاحب آریف علی صاحب اور سعید خانی صاحب سو نون لی کو خطرہ کہاں سے ہے ریاست کے ساتھ ساتھ سیاست بھی بچانی ہے میاں جعوید لطیف نون لی کی زبانی آپ نے یہ بات سن لی آریف علی صاحب نے کہا کہ اگر کسی موقع پر قادری صاحب کو شامل کرنا پڑا تحریک انصاف انہیں اپنی تحریک میں ضرور شامل کرے گی سعید خانی صاحب کہتے ہیں کہ نون لی کو خطرہ صرف اپنے آپ سے ہے اور کسی تحریک سے نہیں ہے ایک بریک لیتے ہیں نیو ساور میں اور بریک کے بعد مسیح ڈسکشن بھی کریں گے امریکہ نے جماعت و دعوی اور اس کی چار زیلی تنظیموں کو دہشتگرد قرار دیکھ کر آساسے منچمت کر دیئے لیکن یہ پاوندی سہت پار تک ہی محدود رہے گی لگتا تو ایسا ہی ہے ویلکم بیک ٹو نیو ساور آج کی خبر یہ بھی ہے کہ امریکہ نے جماعت و دعوی دعوی کو دہشتگرد تنظیموں کی فیرس میں شامل کر لیا ہے امریکی دفتر خرجہ کا بیان یہ کہتا ہے کہ جماعت و دعوی رشکر تیبہ کا ہی تسلسل ہے جو بار بار اپنا نام بدل کے کام کر رہی ہے اور اس سے جوڑی تنظیمیں انفال ٹرسٹ تحریک حرمت رسول اور تحریک تحفظ قبلہ اول بھی دہشتگرد قرار پائی ہیں جماعت و دعوی کے سبرہ حافظ عید کا رد عمل یہ ہے کہ پابندیاں اس لیے لگائی گئی ہیں تاکہ ان کی جماعت کو وزیرستان سے آنے والے آئی ڈی پیز کی مدد سے روکا جا سکے لیکن ان پابندیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ حافظ سعید اور ان کی جماعت پر پابندیوں کی ایک لمبی داستان ہے دوہزار ایک میں امریکہ نے لشکر تیبہ پر پابندی لگائی تھی دوہزار آٹھ میں مناہرین نیشنز نے بھارت کی شکایت پر جماعت و دعویٰ کو دہشتگرد تنظیم قرار دے دیا تھا جس کے بعد حکومت نے حافظ سعید کو نظر بند کرتے ہوئے پاکستان میں ان کی تنظیم کے دفاتر سیل کر دیئے تھے لیکن پھر حافظ سعید عدالت چلے گئے تھے لاہور ہائی کورٹ اور پھر سپیم کورٹ نے بھی حافظ سعید کی نظر بندی ختم کرنے کے خلاف حکومتی درخواستیں مسترد کر دی اور حافظ سعید سرگرم ہو گئے تھے بھارت اور مغرب کا میڈیا یہ الزام لگاتا ہے کہ جماعت و دعویٰ کی پشت بناہی پاکستان کی فوج کرتی ہے اور اسی لیے پاکستان میں اسے کام کرنے کی مکمل آزادی ہے اب یہ الزام حقیقت ہے یا فسانہ اسی پہ ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ دو سینئر تجزیہ کار موجود ہوں گے امتیاز عالم صاحب اور ساہید حسین صاحب پہلے میں بات کروں گی امتیاز عالم صاحب امتیاز عالم صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جماعت و دعویٰ پر اس کی زیلی تنظیموں پر اس کے افراد پر ایک نئی امریکی پابندی سامنے آ گئی ہے لیکن کیا بجا ہے کہ پاکستان کی سڑکوں پر ہمیں یہ تنظیمیں آزادانہ کام کرتے ہوئے دکھائی دیکھیں دیکھیں پاکستان میں بھی لشکری طائبہ پر پابندی ہے لیکن جماعت و دعویٰ پر نہیں ہے اور نہ ہی ان کی جو مشریری اور تنظیمیں ہیں ان پر پابندی ہے اس طرح بہت سی اور تنظیمیں ہیں جنہیں لاکارونی قرار دیا گیا تھا جن پر بندش لگی تھی جنہیں بینڈ اور نیشنز کہتے ہیں وہ بھی دوسرے ناموں سے کام کر رہی ہیں تو پاکستان میں جو بندش تھی ایسی جماعتوں پر جو تشدد کا راستہ اختیار کرتی ہیں وہ یہاں پر باعمل نہیں رہی وہ غالباً ان جماعتوں کے عوامی بنیادیں بن گئی ہیں ان کے ساتھ لوگ ہیں یہ سٹکوں پر آتے ہیں یہ بہت ساری اور کیمپینز کرتے ہیں اور فلائی کام بھی کرتے ہیں تو اور پھر یہ ہماری اپنی جو قومی سلامتی کے حکم دملی کا حصہ رہے ہیں تو اس حساب سے یہ لوگ مختلف طرح سے پاکستان میں مختلف طرح کی کام ابھی بھی لگے ہوئے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ ابھی جب جو بندش لگی تو کافی جلوس نکلے اور انہی جماعتوں کے لوگوں نے نکالے جن پر بندش لگی ہوئی تھی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا امتیاد اور اسی بحث کو آگے لے کے چلوں گی اب میں سوال کروں گی دوسرے سینئر تجزیہ کار زاہید حسین صاحب سے زاہید صاحب کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ہمیں پابندی تو نظر آتی ہے لیکن صرف قانون کی حد تک کاغذات کی حد تک اور اس پابندی پر عمل نہیں کیا جاتا ایسی دہشتگر تنظیموں کے خلاف بلکہ صحیح بات ہے کہ یہ جو خانون ہمارا کہتا ہے کہ نہ صرف تنظیموں پر بلکہ اس کی نئے پہنے سے کوئی تنظیم آتی ہے تو اس پر ہی پابندی لگے گی لیکن یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ لشکر جنگ بھی پابندی لگتی ہے سپائر صحابہ پابندی لگتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری تنظیموں سے دوسرے ناموں سے آ جاتی ہیں وہی لیرمہ ہوتے ہیں وہی لیزان ہوتے ہیں جو کہ پہلے پین تنظیم جوئے ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں کوئی تاروائی نہیں ہوتی تو اس پر یہ بہت بہت سوالیاں نشان پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے پاس کوئی واضح پالیسی ہے یا نہیں ہے یا پالیسی ہے تو مطلب یہ کہ کیا ہم نے اب تک ایک لحاظ سے کچھ تنظیموں کے ساتھ جو ہے وہ اسے جو ہے وہ بلکہ سے جو ہے ناتا نہیں ابھی تک توڑ سکے تو یہ بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں کہ جو اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا کا حصہ ہے اور اگر کسی تنظیم کمتابی یہ ملتی ہے کہ اس کا تحصیل تعلق ہے کہیں پہ بھی ناصف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی تو یقین بات بھی ہے کہ ہمیں نہ صرف اپنے خوانین کی جو ہے وہ کرنی جائیے اس پر مضامت کرنا چاہیے بلکہ جو ایک بائن نقوانی خوانین بھی ہیں ان کی بھی جو ہے ہمیں پوری طرح ایک لحاظ سے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ آپ کا زائدہ سینس نیوز آور سے بات کرنے کے لیے یوٹیوب پر پابندی لگتی ہے اس کے ایک شدت پسند کام کی وجہ سے اور اس پابندی کو پوری شدت کے ساتھ پورا بھی کیا جاتا ہے اور یوٹیوب کا سوشل ویل فیر نظر انداز کر دیا جاتا ہے لیکن شدت پسند تنظیموں کو سوشل ویل فیر کے نام پہ پاکستان میں کام کرنے کی مکمل آزادی ہے نیوز آور دیکھنے کا بہت شکریہ